کینیڈا میں آپ کو اکسر سٹورز کے اوپر ایشین فوڈز ملتے ہیں یہاں پہ یہ بھی میں فرشکو سٹور میں ہوں اسی طرح والمارٹ میں یا اور جتنے بھی ان کی برینڈز ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایشین پرودکٹس جتنی بھی ہیں وہاں پہ ملتی ہیں آپ کی جو ڈیلی جو آپ کی گروسری ہوتی ہے وہ اسی طرح آپ لوگ یہاں سے پلے سکتے ہیں پاکستانیوں کو رائس چاہیے ہیں ان کو اپنے مسالہ جات چاہیے ہوتے ہیں سپائسز چاہیے ہوتی ہیں وہ سارے کی سارے یہاں پہ ان کو ملتی رہتی ہیں ویجی ٹیبلز جو پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہیں خاص دور پہ جو ہم لوگ لیڈی فنگر یا بھنڈی کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے اور یہاں پہ حلال کے پورے کے پورے جو ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں چکن بھی حلال اور میٹ اور کیمہ وغیرہ یہ سارے چیزیں یہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یہ فیسیلٹی جو ہیں آپ کو کینیڈا میں بہت زیادہ ملتی رہیں گی پورا سٹور ہوگا سٹور کے اندر ہر قسم کی آپ کو ایشین فوڈز اور ایشین پروڈٹس کی لائن اپ یہاں پہ آپ کو ملتی رہتی ہے بھنڈی اور کریلا جو ہے ہمارے ایشین جو ہیں وہ کافی زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو کینیڈا کے اندر آپ کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ پورا کا پورا جو برینڈ ہے یہ فروزن جو ہے بھنڈی بھی بھیج رہا ہوتا ہے اور کریلا بھی بھیج رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ آتی کہاں سے یہ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی فروزن پروڈٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور جو ہیں فریش بھی آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی عبادی ہے وہاں پہ اپنی ڈیزائر قسم کی ویجیٹیبل جو ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ بھی اس طرح کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو فروزن سموسز بھی مل رہے ہوتے ہیں پراتھے ہم لوگ کھانے کے اکثر شوکرین ہوتے ہیں یہ آپ کو ملیشن سرائل کی پراتھا مل رہے ہوتے ہیں اور بیش مسالے والے بھی ہوتے ہیں پانیر پراتھا بھی ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آلو کی پراتھے بھی یہاں پہ کہیں پہ لگے ہوں گے پانکہ یہ ساری لائن اپ جو ہے دیکھیں یہاں پہ ایجن فورز کی ہے تو سارے لوگ یہ چیزیں آکے کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کوفتہ ملائی کوفتہ بھی پڑا ہوا ہے چھولے چٹ پٹے بھی پڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ کو جو ہے چکن بینگز بھی مل رہے ہیں حلال اور اسی طرح کی ساری پروڈکٹس آپ کو مل رہے ہیں کینیڈا کے اندر حلال فوڈز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور ایشین فوڈز کا بھی ایشو نہیں ہوتا